صدیوں سے ور سہیر اور دنیا بھر میں شہادت حضرت امام علی علیہ السلام کے پس منظر میں اکیس رمضان المبارک کو یوم علی علیہ السلام قرار دیا جاتا ہے اور سوگ منایا جاتا ہے انیس سو چوالیس میں مہاتمہ گاندی قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ سے مزاکرات کے لیے بمبئی آئے تو قائد اعظم نے سات ستمبر کو یوم علیہ ہونے کے باعث اس روز ملاقات سے معذرت کی اور دو دن بعد کا وقت دیا اس بات پر لکنو میں مزرس الاحرار کے رہنما مولانا زفر الملک سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے قائد اعظم کو کھلا خط لکھنا رہا جس میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کا ایک کس نمزان سے کچھ علاقہ نہیں یہ خالصتاً شیعہ دن ہے اسلام میں کسی قسم کے سوگ کی اجازت ہی نہیں سوگ یا ماتم مناتے پھرنا تو یہود کا وطیرہ ہے جناب میں جانتا ہوں کہ آپ خوجہ شیعہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو اپنا عقیدہ مسلمانوں پر تھوکنے کا کوئی حق نہیں قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس خط کے جواب میں تاجب اور تاثف کا اظہار کیا اور فرمایا یہ محض شیعہ عقیدے کی بات نہیں حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفت المسلمین بھی تھے اور میں جانتا ہوں کہ کس نمزان کا دن اکثر مسلمان اپنے مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر مناتے ہیں مجھے آپ کے روئیے پر تاجب ہوا ہے اسے ایک واقع سے یہ اندازہ بخوبی کان کیا جا سکتا ہے کہ سیکولورزم اور روشن خیالی کے نام پر کانگریس کو انلو بنانے والے کچھ مذہبی سکولرز اندر سے کتنے تنگ نظر اور متاثب تھے مگر ایسے شقی القلب کم ہی تھے باقی اکثر علمائدین نے قائد اعظم کو خط لک کر مولانا زفر الملک کے اس اقدام کی مضمت کی اور آپ کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ان دنوں مسلم لیگ برے صغیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر تیزی سے اوپر رہی تھی مسلم لیگ کی بڑھتے ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر کانگریس نے سیاسی طور پر یتیم علماء کا سہارا لے کر مسلم لیگ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ عبو الحسن اسپہانی اور راجہ صاحب محمود آباد کے شیعہ ہونے کی وجہ سے مجلس الاحرار اور جمعیت علماء ہند نے مسلم لیگ کے خلاف پر قوارانہ تعصب کی مہم شروع کر دی بقول افتخار عارف کتاب نور کبھی ان پر کھل نہیں سکتی جب اغزے آلے رسالت مہاب رکھتے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ مرہومہ رتی جنات جنہوں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور جنہیں انتقال کے بعد ممبئی کے خوجہ ناشری قبرستان میں این سیاہ طریقہ کے مطابق دفن کیا گیا تھا ان پر غیر مسلم ہونے کی تہمت باندھی جانے لگی جناب رتی جنات کی رہلت کے کئی سال بعد صرف سیاسی مقاصد کے پیش نظر کانگریس کے ایمام پر علماء سو کی جانب سے قائد اعظم کی محبوب زوجہ مرہومہ کو غیر مسلم قرار دیا جانے لگا مولانا حسین احمد مدنی نے اسی جھوٹی بات کو بنیاد بنا کر قائد اعظم کو مسلمانوں کی قیارت کے لیے یک سر نا اہل قرار دے ڈالا اس کے جواب میں مسلم لیگ نے جناب رتی جنا کے قبول اسلام کے شواہد عوام کے سامنے پیش کر دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس کی چاکری کرنے والے علماء میں سے کئی ایک نے خود غیر مسلم خاتین سے شادیاں کر رکھی تھی یعنی وہ لوگ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت کی بدترین نسال تھے یہی وہ علماء سو تھے جنہوں نے برے سغیر میں شیعہ قوم پر تشدد کی بنیاد رکھی تھی مگر تاریخ قدم قدم پر گواہ ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نہ صرف یہ کہ قائد عاظم محمد علی جنار احمد اللہ تعالیٰ کی بے مثال قیارت میں پاکستان بن کے رہا بلکہ وطن عزیز میں مولا علی علیہ السلام کے چانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے آخرت بھی سمر جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے موسیقی